اسلام علیکم پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے کمپیٹیو ایگزامینیشن میں دوسرے نمبر پر مشکل اور پیچیدہ پیپر انگلیش پریسین کمپوزیشن کا پیپر ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انگلیش پریسین کمپوزیشن کے پیپر کو اٹیمٹ کرنے کیلئے کچھ بیسک ٹپس دوں گا اگر آپ ان ٹپس کو فالو کرتے ہیں اور پرکٹس کرتے ہیں تو آئی ایم شور کہ آپ انگلیش پریسین کمپوزیشن کی پیپر کو کانفیڈنس کے ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اچھا سکور لے سکتے ہیں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں In the first instance you must understand the basic format of the انگلیش پریسین کمپوزیشن پیپر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام میں انگلیش پریسین کمپوزیشن کا پیپر ہنڈرڈ ماس کا ہوتا ہے اور اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو تری آورز کا ٹائم دیا جاتا ہے اس پیپر میں ٹونٹی ٹونٹی مارکز کے پریسے رائٹنگ اور کمپوزیشن کے پیپر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس پیپر میں آپ نے ایک مختصر سی ایسے بھی لکھنی ہوتی ہے اور اس ایسے کے لیے بھی ٹونٹی مارکز اسائن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انگلیش گریمر، پنکچویشن، پری پوزیشن، پیر آف وارڈز، ایڈیمز ان پرو وارڈز، سیمیلیز، میٹافور، الائٹریشن اور سیمبولیزم وغیرہ کے بھی قویسٹنز ہوتے ہیں اور ہر قویسٹن کے فائیف تو ٹین مارکز ہوتے ہیں PMS اور سی ایسے کے انگلیش پریسین کمپوزیشن کے پیپر کے فارمے کو پروپرلی سمجھنے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ پی ایمیز اور سی ایسے کے پاسٹ انگلیش پریسین کمپوزیشن کے پیپر کو لازمان دیکھ لیں پی ایمیز کے پاسٹ انگلیش پریسین اکمپوزیشن کے پیپر آپ خیبر پختنخواہ پبلک سروس کمیشن کے افشل ویب سائٹ سے دانلوڈ کر سکتے ہیں جبکہ سی ایس ایس کے پاسٹ انگلیش پرسنٹ کمپوزیشن کے پیپر آپ فیبرل پبلیک سرویس کمیشن کے اوپیشل ویب سائٹ سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہ پیپر چونکہ انگلیش لینگویج گریمر اور کمپوزیشن کا ہوتا ہے تو اس لیے you must have an extensive vocabulary of the انگلیش لینگویج اپنی وکیبلی کو strengthen کرنے کے لیے میں یہ suggest کرتا ہوں کہ آپ نیوز پیپر، میکزین، لیکٹریچر بک اور اکیڈیمی بک کا مطالعہ کریں جو جو نئی الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ ان کو نوٹ آن کریں اور پھر ان کو میمورائز کریں روزانہ کے حساب سے کم از کم آپ کو دس الفاظ سیکھنے چاہیے اور اس کیلئے آپ دیگر جو vocabulary building resources ہیں جیسا کہ flesh cards اور dictionary وغیرہ تو ان کو آپ utilize کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں آج کل سمارٹ فون ہے تو سمارٹ فون جو ہے یہ آپ کی ایک dictionary بھی ہے تو آپ اس مختلف apps download کر کے بھی اپنی vocabulary strengthen کر سکتے ہیں لیکن صرف vocabulary سے آپ کا کام نہیں چلے گا you must also be at home in English grammar آپ کو انگلیش کے tenses, activities, pacifies, direct, indirect, subject work agreement, clauses اور پھر clauses کو connect کرنے میں well verse ہونا چاہیے اور اس کیلئے بھی یہ ہے کہ آپ انگلیش کے grammar کے جو books ان کا extensio مطالعہ کریں tenses, activities, pacifies اور direct, indirect سیکھنے کے لئے میں آپ کو افضال انوار مفتی کے books یعنی tenses made easy, activities, pacifies made easy اور direct, indirect made easy ان کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اور بھی books ہیں لیکن یہ بہت زیادہ بہتر books ہے اگرچہ یہ metric اور intermediate کے students کیلئے لکھے گئے ہیں لیکن اگر آپ ان کو طورل ہی بڑھ دیں تو ہم sure کہ پھر آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا ساتھ ساتھ آپ انگلیش grammar کے مختلف جو exercises ہیں ان کو بھی حل کرنے کی practice کریں مختلف طرح کی grammar کے exercise کو access کرنے کیلئے آپ google پہ جائے search box میں لکھے online english grammar exercises ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مختلف links provide کرتا ہے google آپ مختلف links پر click کرتے جائے اور مختلف جو exercises ہیں ان کو attempt کرتے جائے پھر کوشش کریں کہ ان exercise کو کسی کے طرح review بھی کریں کسی export کے طرح تاکہ وہ آپ کیلئے پھر جو مختلف grammar کے جو issues ہیں ان کو properly آپ کیلئے explain کریں اور پھر in the future پھر آپ ان پر focus کریں اور اپنی grammar کو strengthen کریں اس کے علاوہ اس paper میں جو سب سے مشکل question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے comprehension کا یعنی آپ کو ایک passage دیا جاتا ہے اور پھر that passage is followed by a few questions عام طور پر 5 سے لے کر 10 تک لیکن اس کے 20 marks ہوتا ہے یہ سب سے important question ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف within the line read کر سکے بلکہ آپ in between the line بھی read کر سکے کیونکہ جو questions دیا جاتے ہیں وہ زیادہ تر اس کی جو reply ہے وہ آپ کو within the line نہیں ملے گا بلکہ اس کے لئے آپ کو in between the lines اس passage کو سمجھ نہ ہوگا تو comprehension skill کو بہتر بنانے کیلئے آپ ایک وسیع مطالعہ کریں ہر طرح کی writers کو پرے کیونکہ ہر طرح کی جو مختلف writers ہیں ان کی جو writing styles ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح کی comprehension skill زیادہ مضبوط ہو جائیں گے جب آپ ساتھ ساتھ یہی چیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ writing کی بھی practice کریں آپ essay writing کی comprehension کی اور pressure writing کی بار بار practice کریں اور اس کے لئے میں یہ suggest کرتا ہوں کہ آپ css اور pms کے past paper download کریں اور ان پیپر میں جو اس سے comprehension اور pressure writing کے questions دیئے گئے ہیں تو ان questions کو attempt کریں attempt کرنے کے بعد پھر انگلیش لینگویج کے کسی experts سے ان کو check کروائے اور ان سے کہے کہ وہ اس میں آپ کی یہ grammar punctuation کی جو issues ہیں وہ identify کریں اس کے علاوہ اگر آپ کی جو content جو آپ لکھتے ہیں اگر اس میں logical flow کے issues ہیں coherence اس میں نہیں ہے اس کی organization proper نہیں ہے تو اس پر بھی آپ کو guide کریں اس کے علاوہ جو مختلق جو literary tools ہیں آپ ان کو بھی پڑھیں آپ similes کو سمجھیں آپ metaphor کو سمجھیں iteration کو سمجھیں symbolism کو سمجھیں اور نہ صرف یہ چیزیں سیکھیں بلکہ ان کو اپنی sentence میں explain کرنا بھی یا use کرنا بھی سیکھیں کیونکہ یہ جو ہے یہ literary tools ہیں یا devices ہیں یہ آپ کی writing کو beauty دیتے ہیں they are the ornament of your writing for example idioms and proverbs are like spies بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں تاکہ آپ کی جو understand comprehension skill سے یہ improve ہو اچھا اس پیپر کے لیے بھی آپ نے time management پر focus کرنا ہوگا پہلے جو پندرہ منٹ ہے آپ اس پیپر کو پڑھے سمجھے اور اس میں جو آسان questions ہیں ان کو identify کریں اسے کیلئے آپ 30 ایسے comprehension اور pressure writing کیلئے آپ 35-35 minute کا time allocate کریں جبکہ باقی جو question ہیں ان کے لیے آپ 10 سے لے کر 15 minute تک کا time allocate کریں اور آخری 15 minute میں پھر آپ آپ نے جو کوئی paper پہ لکھا ہے تو آپ اس کو پھر اس کی proof reading کریں تاکہ اگر اس میں کوئی punctuation spilling اور grammar کا issue ہو تو آپ اس کو rectify کر سکے انگلیش paper کو attempt کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو current issues اور پاکستان کے جو issues ہیں ان کے برے میں آپ کو پتہ ہو اس لیے آپ مطلب نیوز paper تو لازمان روزانہ پڑھیں اس کے علاوہ ٹی وی پر جو talk shows ہے وہ دے کے نو بجی کی جو خبریں ہیں وہ آپ ضرور سنا کریں اور جو برانے papers ہیں ان کو لے لے اور ان papers کو solve کریں اور پھر solve کرنے کے بعد کسی سے check ضرور کروائیں کہ ان کے آپ کو اپنی غلطیوں کا خود پتہ نہیں چلتا pressing writing کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 20 marks کا question ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک passage دیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو summarize کریں up to one third of the length of the original text تو اس question content کرنے کے لیے آپ کو جو passage دیا جاتا ہے اس کو آپ thoroughly read کر لیں اور writer کا جو main idea ہے tone ہے یا اس کا جو purpose ہے اس کو سمجھے اور ایک idea develop کریں جو key points ہیں arguments ہیں یا اگر وہ اس میں کوئی statistical data یا examples دیتا ہے تو ان کو آپ underline کریں underline کرنے کے بعد پھر جب آپ ایک idea develop کرتے ہیں تو پھر اس idea کو ایک summarized form میں لے کے to one third of the original text یعنی اگر آپ کا text 100 words تو آپ 33 words میں اس کو summarized form میں لے کے اس میں اگر تین چار الفاظ کی کمی پیش ہو تو it is not an issue تاں جب آپ اس کو summarized form میں لے کے تو اس میں verbatim اور personal opinion کو avoid کریں اس کے علاوہ آپ کی جو writing ہے اس میں ایک organization logical flow اور cohesion ہونی چاہیے comprehension کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی 20 marks کا question ہوتا ہے and it is followed by a few questions which you will be required to answer based on the main idea given in the passage passage تو اس کی لیے آپ اس passage کو پڑھ لیں اس کا جو main idea ہے theme ہے یا writer کا جو purpose ہے اس کا جو tone ہے اس کو سمجھے جو complicated sentences ہیں ان کو breakdown کریں جو key points ہیں ان کو highlight کریں arguments کو highlight کریں اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور statistical data یا examples ہوں تو ان کو highlight کریں پھر اس کے بعد آپ questions کو پڑھ لیں پہلے سب questions یعنی پانچ ہو یا دس ہو ان سب کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک question پڑھا کریں اور پھر اپنی personal memory پر زیادہ believe نہ کریں بلکہ refer back to the original text in order to find to find answer to every question اور اس میں بھی verbatim اور personal opinion کو avoid کرنا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو آپ کے جو person ہیں ان کا reply یا answer آپ کو between the line ملے گا within the lines نہیں ملے گا اس لیے آپ کی جو reading ہے یہ ڈیو ہونی چاہیے پیس یا نہیں ہے یعنی آپ اس میں زیادہ involve کریں اور کوشش کریں کہ جو writer ہے آپ ان کے ان کے main idea کو سمجھ لیں تو امید ہے آپ انگلیس پریسے and composition کے بارے میں بنیادی guidelines کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much میرے پیسی جوی 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 ج